اسلام علیکم ایک یتیم لڑکا تھا تو میں نے کوئی ٹوئنٹی یئر کی لیٹیگیشن کے بعد جو اس کے اباؤ اجداد سے چل رہے تھی پروپیٹی اس کے نام کروائی اس پہ ایک بڑے سیاسی شخص کی نظر تھی اس جگہ پہ اور بدماش آدمی تھا وہ اس نے کوشش کی کہ یہ یتیم لڑکا ہے اسے میں پروپیٹی چھین لوں اور کبھی کسی مقدمے میں الجا دینا کبھی کسی چیز میں لیکن اس کے پاس بھی وہی سہارہ تھا تو اس نے نا جیسے اس پروپیٹی کا ریٹ ہے ٹوئنٹی لیک تو اس نے اس کو پیغام بجوایا کہ بھئی میں آپ کی یہ پروپیٹی پرچیز کرنا چاہتا اور میں آپ کو دوں گا دو کروڑ رہا اب اس نے یہ سوچا کہ جھگڑا تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے زندگیاں گزر گئی تو دو کروڑ ملتا ہے چودری کو ضرورت بھی ہے اور ٹرانسپورٹ کا اس کا سسٹم ہے اس کے پامپس ہیں یہ جگہ پیچھے اس کو سوٹ کرے گی اس لئے وہ دو کروڑ حصے کا دینے کی تیار ہے میں بھی کچھ زندگی میں ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھائی ہیں ہم کہیں اوٹھکانہ اپنا زندگی میں کر لیں گے تو اس نے اس چیز کو ڈن کر لیا اور یہ سارا کچھ وکیل سے ہٹ کے کیا اب وکیل کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں جس نے یہ کیس لڑا ہے اور ڈن یہ ہو گیا کہ سٹام ہو لے کے اس کے پامپ پہ جائے گا اور دس لاکھ رپیہ زرے بیانہ دیا جائے گا اور بکیہ پیسے انتقال کے وقت دیے جائیں گے تو جس وقت زرے بیانہ کے لئے وہ سٹام لے کے گیا تو اس نے ادھر اپنے بندے بڑھائے ہوئے تھے جو ویڈیو بنا رہے تھے تو یہ بندے نے چونکہ زندگی میں کبھی دس لاکھ دیکھے نہیں تھے یہ اپنے ساتھ لے کے گیا کسی بندے کو گنتی والے کو تو اس نے دس لاکھ دیئے اور کہا بھی دیکھو پیسے پورے ہیں اس نے پیسے گنے پیسے گننی سکتا تھا اس نے بھائی کو جو دوست گیا تھا کہ یار تو گن تو اس نے گنے تو کہا کہ ہاں بھی پیسے پورے ہیں تو ویڈیو میں آ گیا کہ بھی پیسے پورے ہیں مینوائل ایک شخص انٹر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ چودری کو کہتا ہے بگ پرسن کو کہ یہ تو پرپرٹی پانچ دس لاکھ کی ہے تم دو کروڑ کی کیوں لے رہے ہو اس کو ختم کرو سودے کو ویڈیو بند ہو چکی ہے سودہ ختم ہو جاتا ہے اور دس لاکھ جو دیا گیا تھا واپس آ جاتا ہے مجھے اس نے آکے دو تین دن بعد بتایا میں نے کہا یار اس نے کہا جی کہ فلاں بندے نے آکے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں پانی مار دینا کہ جی پانی مار دیتی اسی اس نے یعنی مراد ہی ہے کہ سودے کو خراب کر دیا یار بنا ہوا تھا فلاں بندے نے میں نے کہا یار اپنے کہیں سپیسی پرفارمنس کا دعویٰ آ رہا ہے اور یہ سارا کچھ ایک سوچی سمجھی ساتھ دیش ہے ایسا ہوا سپیسی پرفارمنس کا دعویٰ اس ویڈیو کے ساتھ لگے آگیا ہے یہ ایک معاشرے میں ظلم نہیں ہے ایک جد سب تھے جو اپنے ریڈر پہ بہت اعتماد کرتے تھے اس وقت خانپور تائین آتے ہیں ادھر ڈسٹرک ریہن بیار خان میں ایک محاورہ ہے کہ شیطان خانپور میں اترا تھا خانپور سے مطلق ایسے ویوز ہیں کہ وہاں پہ درخواست بازی بہت زیادہ ہیں تو کمپرومائز ہوا پارٹی نے ففٹی لیک پی کر دیا مدعی کو دعویٰ واپس ہونا تھا سٹیڈمنٹ ریڈر نے اس بندے کی لکھی جو اس دن حاضر نہیں تھا اور جو حاضر تھا اس کی سٹیڈمنٹ لکھی نہیں اور نیچے کونسل کے سائن کروالی ہے دعویٰ ریسٹور ہو گیا پچاس لاکھ کی کوئی ثبوت نہیں تھا وہ پارٹی بھی وکیل اس دن ساتھ لے کے نہیں گئی اس نے بھی یہی سوچا چار پانچ ازار دس ازار جس وکیل کو جو دینا یار یہ بچیں گے بھی اس پہلے شخص نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ یار سٹرام یار ان بارے میں یار وکیل کے دفتر میں یہ سارا کچھ دس ازار بچے گئے ہی نہیں میں انگنت مسالے بتا سکتا ہوں کہ وکیل کے بغیر کیے ہوئے معاملات میں ساری زندگیاں پھر پارٹیاں اللہ رحمت کرے ہو جی رہی ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ وکیل معاملہ بگاڑتا نہیں معاملہ سوارتا ہے یہ رستہ سیٹ کرتا ہے یہ رستہ خراب نہیں کرتا یہ رستے میں پھول بچانے کے لئے ہے کانٹیں بچانے کے لئے نہیں ہم بھی اپنا کردار انشاءاللہ ایسا ہی رکھیں کہ لوگوں کے رستوں میں پھول بچائیں جو امن کے رستے پہ ہیں سلہ جوہی کے رستے پہ ہیں اور جو جھگڑا اور فساد سے دور ہیں ہم یہ کوشش نہ کریں کہ لوگوں کے رستے پہ کانٹیں بچائیں شکریہ اللہ حافظ